الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم ناظرین محترم آج ہم رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کی چار جہتوں کو سمجھیں گے یعنی قرآن اور رمضان میں کوئی سادہ تعلق نہیں ہے بلکہ بڑا گہرا اور ہمجہتی تعلق ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے یہ پہلا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہداء والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یعنی نزول قرآن کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حدل للناس و بینات من الہداء اور روسن دلائل پر ہدایت کے مستمل ہے والفرقان اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے تو گویا کہ قرآن حکیم کی شان بھی بیان ہوئی اور رمضان میں اس کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ البقرہ کی ایک سو پچاسیوی آیت ہے دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت پانے کی جو قلید ہے وہ تقوی قرار دی گئی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاد میں فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو گویا کہ قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لئے تقوی ضروری ہے وہ اس کی قلید ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے موثر ذریعہ روزہ ہے کیونکہ قرآن حکیم نے جب روزہ کی فرضیت کی آیت نادل فرمائی تو وہاں یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو یعنی خود اللہ تعالیٰ نے روزہ کی جو غرض و غایت ہے جو اس کا اصل فائدہ ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ تقوی کا حصول ہے تقوی کی دولت سے وہ شخص مالہ مال ہو جائے گا جو روزہ کو اس کی آداب و شرائط کے ساتھ رکھے گا اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا یہ دوسرا تعلق ہے تیسرا تعلق یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو اخربی کامیابی کے لئے ہمپلہ اور جڑوہ حیثیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ مسند احمد اور بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا روزہ محشر تو روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن حکیم یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا یہ میرے اندر مشغول رہا مجھے سنتا سناتا رہا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں فَيُشَفَّعَانَ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو آپ یہاں غور کیجئے کہ روزہ کے ساتھ قرآن کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو یہ روزہ محشر شفاعت کریں گی اور وہ شفاعت قبول ہوگی چوتھا تعلق یہ ہے کہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت میں فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں کہ خود احتسابی اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ تو اس کے تمام گدشتہ گناہ معاف ہو گئے اگلے جملے میں اسی حدیث میں پرنایا ہے وَمَن قَامَ رَمْزَانَ ایمَانًا وَحْتِصَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمِن اور جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو قابل غور بات یہ ہے کہ سامہ اور قامہ کو جس طرح ہموزن ایک ہی حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ جو دن بھر پر محیط ہے اسی طرح قامہ کا اطلاق بھی رات بھر پر ہونا چاہیے یعنی رات کو قیام قرآن حکیم کے ساتھ محض قیام تو مطلوب نہیں ہے نا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سننے سنانے میں قرآن حکیم میں مشغولیت اس کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں رات بسر کرنا یہ گویا کہ قامہ کا مزداق ہوگا تو لہذا سامہ اور قامہ کے الفاظ جو ہم وزن آئے ہیں اور جنوان حیثیت سے بیان کیا گئے ہیں یہ بھی تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں قرآن اور رمضان کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین